موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال جیوڈیشل کمیشن کی سماعت آج بھی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ تمام پارٹیز جن کو کوسٹنز دیے گئے تھے جیوڈیشل کمیشن کی جانب سے انہوں نے اپنے ریپلائیز آج سبمٹ کیے دونوں طرف سے ہم یہی سن رہے ہیں پی ای میل این ہر روز یہ کہتی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس تحریک انصاف یہ کہتی ہے ہمارے پاس بھی ثبوت ہے اور ثبوت جو ہے وہ تھیلوں میں بھی موجود ہے لیکن آج کے ریپلائے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہاں پر ایک جواب دیا ہے کیونکہ تحریک انصاف کا مطالبہ زیادہ تھا جیوڈیشل کمیشن بنانے کا اسی لیے اس کو آج پورا دن میڈیا پر بھی ہائلائٹ کیا گیا جس میں تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ دھاندی ثابت کرنے کے لیے ذمہ داری مکمل طور پر کسی ایک شخص کیا کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور انہوں نے جو ہے اس کو اس پر انکوائری کرنی ہے اور آج جو انہوں نے ریپلائے سبمیٹ کیا ہے اس میں کم از کم دو جگہ پہ انہوں نے اس سائی ٹی کا سپیشل انویسٹیگیٹیو یونٹ کا بھی جو ہے ذکر کیا ہے جو کہ مینڈیٹ ہے جوڈیشل کمیشن اگر چاہے تو وہ انویسٹیگیشن کے لیے کسی بھی ایجنسی کا استعمال کر سکتا ہے ایم آئی ہو آئی ایس آئی ہو یا انٹیلیجنس بیورو ہو تو اس پر بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے لیکن انٹرسنگلی آج جب لندن میں موجود ہے نواز شریف صاحب تو ان سے اس پر بھی بات ہوئی کہ کیا آپ کا موقف ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اس میں کیا ہوگا تو ذرا سنیں نواز شریف صاحب نے کیا کہا اور اس کے بعد کو جو پریس کانفرنس عمران خان صاحب نے کی تھی اس میں انہوں نے کیا جواب دیا تیلے کھولے سب ثبوت موجود ہے تو واقعی اگر تیلوں میں ثبوت ہے تو آپ لوگوں کے پاس کیا ہے کہ جی آپ اس کے تیلے کھولیں آپ کو سب ثبوت بل جائیں گے اس کے تیلے کھولیں ثبوت جب انہوں نے کھولنے کی پوشش کی تو ہماری ڈیڈ کچھ شپورتوں سے بہت بہت بھی کنٹورنمنٹس کے لیکشن کے اندر یہ کامیادی یقیناً میں سب خوش آئند ہے پورے ملک کے اندر بل جاتی ہی الیکشن ہوں گے تو علا دالہ کے فرق و فرمتے نتائج مسلم جگنون کے حق میں سب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہ جوڈیشنل کمیشن میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گے یہ اب اسے پروپاگینڈا نہ کر رہے ہیں کہ جب ایک کچھ نہیں ہے ابھی تو اینے وان پینڈی ٹو بھی احسان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پروپاگینڈا نہ کیا جائے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کچھ عرصے پہلے میں نے جب ان کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ثبوت بھی دیں گے ہم یہ بھی ثابت کریں گے جوڈیشنل کمیشن میں کہ یہ دھاندلی جو ہے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ہوئی ہے اور یہ سب سے اہم نکتہ ہے سکوپ آف انکوائری میں جو کہ جوڈیشنل کمیشن کے حوالے سے دی گئی ہے اس پر تو پروگرام میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کراچی پہ آج فوکس کریں کیونکہ آرمی چیف آج موجود تھے کراچی میں ڈی جی رینجرز نے ان کو بریف کیا کراچی کے صورتحال سے اور اس کے بعد جو ٹویٹس آئے ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکسٹورشن اور ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں کمی ضرور آئی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آپریشن کو کراچی میں ہونے والے آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچائے جائے گا اور یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی کرمنلز اور مافیاز ہیں کراچی میں ان کو ختم کر کر ہی دم لیں گے پروگرام میں اس پر بھی بات ہوگی کہ یہ آپریشن جاری رہے گا کیونکہ اس آپریشن کے حوالے سے جو کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے امکی ام ان کے تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں تو کراچی کے شو پر بھی بات کریں گے لیکن کیونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں تو فائنلی آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ امکی ام کا منڈٹ تسلیم کر لیا وہ کہہ رہے ہیں این اے ٹو فورٹی سکس میں جو جیتی ہے الیکشن متعدہ قومی مومنٹ وہ بالکل ٹھیک جیتی ہے کیا کہا انہوں نے آپ کو سناتے ہیں امکی ام کا پاس بورٹ بینک ہے اور اس میں کوئی ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے کہ امکی ام جیتی ہمیں صرف ایک اطراز ہے ہمارا کینڈیڈٹ جو تھے عمران اسپائل وہ جب جاتے تھے ہلکے کے اندر کیمپین کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک دم کہتے جی عوام بڑی نراز ہوئی ہوئی ہے عمران خان کی سٹیٹمنٹ پہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کیوں تھی کیونکہ الطاف حسین نے ہماری خواتین کے خلاف بڑی غلط زبان یہ تھا عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہے کہ امکی ام جیتی ٹھیک جیتی ووٹ ان کو ملا ہے اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کریں گے عصد عمر صاحب سینئر رینومہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ممبر نیشنل اسیملی بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے حیدر عباس رزوی صاحب سینئر رینومہ ہے امکی ام کے اور ہمارے ساتھ تجیرکار اور صحافی صاحب موجود ہیں مظر عباس صاحب وہ بھی کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے مظر صاحب آپ کا بھی محبتہ شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے فائنلی عصد صاحب آج عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امکی ام کا منڈیٹ ہے امکی ام کا ووٹ بینک ہے اور ان کو صحیح ووٹ پڑھا ہے اس ووڈ بینک میں ٹھپے مار کے اضافہ کر دیا جانا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں جو بھی الزامات لگے ہیں دھاندی کے چاہے مسلم لیگ نون کے بارے میں ہو وہ یہاں پر یہ تو کبھی بھی الزام نہیں ہے کہ ساد رفیق کا ووٹی کوئی نہیں تھا ایاز صادق کا ووٹی کوئی نہیں تھا یہ تاثر ملتا ہے اکسر جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ووٹی نہیں ہے اس خواہش کا اثار نہیں کرتے کہ شاید اس حلقے سے ہم جی جائیں بکوز آپ کراچی کو جانتے ہیں یا آپ پر ڈائنمکس جس طریقے کے آپ اس سے با خبر ہیں یہ حلقے کے جیتنے کا تو خیر میں کیا گولوں آپ کو دیکھیں یہ عزیز آباد کی سیٹ امکی ام کی بیس سیٹوں جو کراچی کے اندر ہے اس میں سے مضبوط ترین سیٹس میں سے ایک ہے اس سیٹ کے اوپر امکی ام جی جائے یہ خبر نہیں ہے یہ تو خبر نہیں ہے لیکن اگر چاریس ہزار ووٹ بیالیس ہزار ووٹ یہاں پہ جنرل الیکشن سے کم پڑا ہے تو اس کا مطلب باقی جو سیٹس ہیں کراچی کی ایسی آٹھ دس سیٹس جہاں پہ ام کی ام کا اتنی سٹنٹھ نہیں ہے جتنی عزیز آباد کے اندر ہے تو وہ بڑا ایک انڈرسٹنگ اگلہ الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا نا اور آپ کو پتا ہے خاص طور پر میں ہمیشہ آگے بات کرتا ہوں کہ ایم کی ایم کی سیاسی حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا جو یہ کہے کہ ایم کی ایم ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے تو وہ پھر اس کا زمینی حقائق ستالک نہیں ہوگا نا لیکن اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں جتنا مارجن آپ کی جماعت کا اور ایم کی ایم کا تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اس دفعہ بھی ان کا وننگ مارجن آپ کی جماعت سے برابر ہے جو ووٹ کاس کیا گیا تھا ستر پرسنٹ اس وقت بھی پڑھا تھا میں اگزیکٹلی آپ کو بتا جاتا ہوں ان کے بیالیس ہزار ووٹ کام ہوئے ہیں اور ہمارے چھ ہزار ووٹ کام ہوئے ہیں چھتیس ہزار ووٹ کا مارجن جو ہے وہ ریڈیوز ہوا ہے سر پرسنٹیج میں دیکھیں میں بھی ساڑھے تین کو نا ووٹ آپ سے زیادہ لیا تھا اس دفعہ بھی ساڑھے تین کو نا ان کا زیادہ ووٹ ہے آپ حساب لگا لیں نہیں ہے بھائی میرے نہیں ہے مانجھو میری بات لازٹ ٹائم جو تھا وہ ریشو زیادہ تھا لازٹ ٹائم جو ہے ان کا ریشو جو ہے وہ تقریباً سوا چار ساڑھے چار کے قریب لیکن جتنا ٹوٹل ووٹ کاس کیا گیا ہے نا تم سیاست مجھ سے زیادہ جانتے ہو کم میٹس مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ہو یہ نکتہ آپ کا ٹھیک ہے لیکن جتنا ٹوٹل ووٹ کاس کیا گیا ہے اس کا اتنا ہی فیصد ایم کیوم کو اس وقت بھی پڑا تھا آپ کا ووٹ تھوڑا سا بڑھ گئے آپ ایسے تذزیہ بھائی دو رہا آپ کا ووٹ تھوڑا سا بڑھ گئے ان کا ووٹ تو اپنی جگہ انٹیکٹ کرے گی یہ تو بالکل بارکی ہے نا اس سے فرنکل یہ میں نے کہہ دیا آپ کو کہ ان کا ووٹ کم ہوا ہے زیادہ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی پہلے نا الزام لگاتا تھا اور اگر کوئی ایسا سمجھتا تھا تو اس کو کراچی کی سیاسی حقائقہ نہیں پتا کہ عزیز آباد کی سیٹ ایم کیوم نہیں جیتے گی اور کمفرٹیبل مہاجن سے نہیں جیتے گی بائی دی بے اگر مجھے یاد پڑتا آپ نے شاید مجھ سے پوچھا تھا آف ایئر آپ سے بات ہوئی تھی یا کوئی اور تھے سما کے جن سے میری بات ہوئی تھی ندیم ملے ان سے پوچھیں الیکشن بارہ مجھے انہوں نے اسے پوچھا تھا یہ ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ جو متحدہ کے اوپر الزامات لگتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے نہ ان الیکشن کے ریزلٹس سے وہ الزامات ختم ہو جاتے ہیں نہ ان الزامات کی وجہ سے ایم کیوم کی سیاسی حقیقت ختم ہو جاتے ہیں میں صرف کپے والے الزام کی بات کر رہا تھا جو آپ لوگ کہتے تھے میں آج بھی کہتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو دوگ موجود ہیں حلطاف حسین صاحب کی تقریر سن رہے ہیں وہ زندہ لاشے ہیں تو مطلب اس میں پھر آپ ہی کیسے کہ سکتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بھی ہے مطلب خان صاحب کہہ چکے کہ زندہ لاشے ہیں امران خان یہ بھی کہہ چکے تھے کمال ہے آپ کو یہ ساتھ یہ بولنا چاہیے کہ امران خان اس کے بعد کہہ چکے ہیں کہ میں نے غصے میں کہا تھا اور مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا یہ سنا تھا امران خان یہ نہیں سنا کہ آپ نے نہیں سنا اون ریکوارڈ اپنی انٹیویو کے اندر کہا ہے حامد میر کے ساتھ انٹیویو انہوں نے کہا ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا میں وہی تو بولو نا اور میں اپنی ذاتی بات کر سکتا ہوں میں کوئی ایک نہیں سو پروگرام حیدر عباسریز بھی میرے ساتھ پروگرام کرتے رہے ہیں ان سے پوچھ لیں ہمارے ساتھ حیدر عباسریز صاحب بہت بہت شکریہ حیدر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا آج کور کمیٹی کی جو ان کا میٹنگ تھی تحریک انصاف کی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمکی ایم کو جو اس الیکشن میں ووٹ پڑھا ہے وہ ٹھیک پڑھا ہے ایک اعتراستہ امران سمائل صاحب کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ہوا وہاں پہ حلقے میں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ووٹ پڑھا ہے اس دفعہ حیدر صاحب ٹھیک اچھی بات ہے اور مجھے اگر ایسا کھا گیا ہے تو مجھے خوشی ہے اس بات کی اور مناسب بات ہے اور یقینا ایسی ہی بات کی جانی چاہیے تھی اور جو حقائق ہیں میرے خیال سے اسد ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اسد کا جو موقف تھا وہ یہی رہا ہے ظاہر ہے کہ ایمکی ایم کا گڑھ ہے یہ ہارٹ ہے ایمکی ایم کا اور یہاں سے ایمکی ایم کو جیتنا ہی تھا بس یہ کہ میڈیا میں اور گرم بیانات کی وجہ سے اور چیزیں اتنی بڑی ہو گئیں اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں سے کچھ بڑا کوئی فرق پڑھنے جا رہا ہے جبکہ زمینی حقائق اس کے سرسر خلاف تھے پہلے دن سے اور ظاہر ہے کہ قائل تحریک جناب الکاوسین کا گھر ہے یہاں پر ایمکی ایم گلشتہ اب یہ دسویں بار یہاں سے انتخاب جیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ روایتی طور پر ایمکی ایم کا اور یہاں پر کوئی بہت بڑا مارجن اور پھر جس طریقے سے جو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے اگر اس حلقے کی ڈسکس کی جائے تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی زمانہ ضبط ہوئی ہے جو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہوگا میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ جماعت اسلامی کی کم از کم یہ پوزیشن نہیں ہوگی جو اس الیکشن میں ان کی ہوئی ہے آج کیونکہ عمران خان صاحب یہ بھی فرما رہے تھے آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ کچھ گرمہ گرمی ہو گئی تھی کچھ بیانات ایسے تھے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی پہل کیونکہ الطاف حسین صاحب نے کی تھی ہماری خواتین کے بارے میں کچھ جملے کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا ریاکشن آیا تھا تو وہ ریاکشن میں کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمن کہ ہم نے کیا تھا ادر وائز ہمارے کوئی ایسے انٹینشن نہیں تھا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف اتنا جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جملے کہیں میرے خالصے خارج تحریک جناب الطاف حسین نے اس کی باقاعدہ محترمہ شیری مزاری صاحبہ سے جو ہے اس کی مافی بھی مانگی تھی پروگرام میں تشریف رکھتی تھی خارج تحریک نے ان پرسن ان سے مافی مانگ لی تھی اس کی تو میرے خالصے اس کے بعد پلٹیکلی شاید گنجائش نہیں رہ جاتی باقی اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک طرف سے ایک احساس ہو اور اس کے بعد اگر غصت قلبی کا مظاہرہ ہو تو میرے خالصے چیزوں کو پھر آگے چلا جانا چاہیے محضر صاحب میں ذرا آپ کا اس پر انیلیسز لے لوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن تھے اور اس سے پہلے جو این ایٹو فورٹی سکس کا الیکشن تھا اس کے بعد ایمکی ایم آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے اتنی ہی مضبوط ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے ہلکے ہوں گے این ایٹو فورٹی سکس کے علاوہ وہاں پر شاید ایمکی ایم کی وہ مضبوطی نہ ہو جو کہ ہمیں اس ہلکے میں دیکھئے دیکھئے کنٹونمنٹ بورٹ کے جو ہلکے تھے خاص طور پر اگر ہم ڈیفینس کلفٹن کا ایریا لیں تو یہ ایریا وہ ہے جہاں سے ایمکی ایم ہاری بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایمکی ایم وہاں سے ہمیشہ جیتی ہے کئی ایلیکشنز وہاں سے ہاری ہے اور ایون کراچی کے اندر بھی ایسے رہے ہیں ایسے پیورڈ رہے ہیں جیسے دو ہزار دو کا میں ایکسر منشن کرتا ہوں کہ دو ہزار دو میں چھ سات سیٹے ایم کی ایم نے کراچی میں لوس کی ہیں تو بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ایلیکشنز نہیں ہوتا وہ دوہزار دو کے ریزرلز بھی دیکھ لیں دوہزار دو میں بہت بڑا سیٹ میرے لحاظ سے بہت بڑا سیٹ بیک تھا ایمکیو ایم کے لیے اور شاید ایمکیو ایم کے اپنے لیے بھی بہت بڑا سیٹ بیک تھا جس وقت ایم 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 ای کا ایک ویف چل رہی تھی اس میں ایمکیو ایم خاصی سیٹیں لوس کی تھی اور یہ سیٹ جو تھی جو ہم کلیفٹن کینٹورمنٹ کہتے ہیں جہاں سے اس مرتبہ آریف علوی صاحب جیتے ہیں اس میں ماضی میں بھی ایمکیو ایم یہ سیٹ لوس کرتی رہی ہے لیکن پولیٹیکلی ایمکیو ایم کی جو سٹرنٹھ ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ نظر آتی ہے انٹیکٹ رہی ہے اور اس کا ریفلیکشن ہمیں این اے ٹو فورٹی سکس میں بھی نظر آیا اس کا ریفلیکشن ہمیں کینٹورمنٹ بورڈ کے الیکشن میں بھی نظر آیا اور اس کا ریفلیکشن ہمیں آئندہ ہونے والے لوکل بارڈیز الیکشن میں بھی نظر آئے گا تو ایمکیو ایم ایز ایم ایم ایز ایم ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے لیکن ووٹ بینک ووٹ اوپر جانا اور ووٹ نیچے آنا یہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہا ہے اور کوئی ایک وقت آ سکتا ہے کہ اگر ایم کیم پرفارم نہیں کرے تو ایم کیم اینے 246 سے بھی ہار سکتی ہے کیوں نہیں ہار سکتی بہتی جماعتیں ہارتی نہیں ہیں تو یہ جو چیز ہے اس پوائنٹ پر میں ایک بریک لوں گا اور اس کے بعد بریک کے بعد ہم ڈسکس کراچی آپریشن کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتائے آرمی چیف کی جو بریفنگ تھی اس کے بعد دیئے گئے ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین عصد عمر صاحب حیدر عباس رزوی صاحب اور مزر عباس صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حیدر صاحب آج آرمی چیف کراچی میں موجود تھے اور ان کو بریفنگ دی گئی کراچی آپریشن کے حوالے سے انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ تھی وہ بھی کم ہوئی ہے جو ایکسٹورشن کے کیسز تھے ان میں بھی کمی آئی ہے لیکن آگے بھی کہہ رہے ہیں کہ کرمنل مافیاز کے خلاف یہ آپریشن ہم جاری رکھیں گے اور منطقی انجام تک پہنچائے گئے آپ خیر مقدم کرتے ہیں اس عظم کا یا آپ کے جو کچھ ریزرویشن اس آپریشن کے حوالے سے وہ اب بھی موجود ہے اپنی جگہ پر دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے یہ ایمکیو ایم کی ہی دعوت پر شروع کیا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ کراچی کے سب سے بڑے استیک ہولڈر ہونے کی وجہ سے جو کراچی کامل عامان جس قدر ایمکیو ایم کو عزیز ہے شاید ہی کسی اور کو عزیز ہو مگر ساتھ ساتھ اگر کراچی میں لائن آرڈر کی سیچویشن بہتر ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ بھی خود ایم کیو ایم اور اہل کراچی کو ہی ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کے پھر دوسرا بینیفیشری پورا پاکستان ہے کہ جس کی ایکانومی کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ کراچی ہے اگر یہ آپریشن جو ہے وہ کرمنلز کے خلاف اور بین آؤٹفٹس کے خلاف اور طالبان کے خلاف جاری رہتا ہے اور اس میں کامیابیاں ملتی ہیں تو ظاہر ہے یہ بہت اچھی بات ہے ہاں اگر کوئی بے گناہ ہے تو ظاہر ہے وہ ایک الگ سیچویشن ہے مگر جہاں تک لائن آرڈر کو بہتر بنانے کی بات ہے جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ اکراؤز بورڈ آپریشن ہوتا ہے جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ ساری کرمنل مافیا جو ہیں ان کو ختم کر کے چاہے وہ گینگ وار ہو چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو ویپن مافیا ہو لینڈ مافیا ہو کوئی بھی طرح کا مافیا ہو اگر اس کے خلاف یہ آپریشن چلتا رہتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بہتری کی صورتحال ہوگی کراچی کے لیے بالخصوص اور پاکستانی کے لیے میں آپ کا پوائنٹ آف یوز لیے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ جب نائن زیرو پہ اور اس کے اعتراف میں چھاپا پڑا تو اس کے بعد آپ لوگ نے مختلف فورم پر آکے احتجاج کیا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن اب ایک سیاسی جماعت کی طرف مور دیا گیا ہے یعنی کہ ایمکی ایم کی طرف مور دیا گیا ہے لیکن آج جو بریفین کی گئی اس میں کہا جا رہا ہے کہ کرمنلز کے خلاف ہے اور اس سے جو کرائم ہے اس میں بھی کمی آئی ہے لیکن میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ جسٹنگوش رکھا جاتا ہے کہ پلٹیکل پارٹیز اور پلٹیکل پارٹیز اور کرمنل مافیاز اور کرمنل مافیاز تو اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں بے گناہ جو ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے یا اگر ان کو کسی بھی وجہ سے پکڑا جاتا ہے تو پھر انویسٹیگیشن کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ صورتحال آگے چلنی چاہیے ظاہر ہے کہ اکروس ڈی بورڈ آپریشن کو کون اس کو وہ نہیں کرے گا اس وقت کیا ہو رہا ہے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آج جو اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا آپ لوگوں کی طرف سے جو بیچ میں تاثر دیا گیا ہے وہ مختلف لگ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ کے قابل اعتراض بات تھی اور ایمکیوم نے اس کے اوپر ہر کنسرن جگہ پر اپنے اعتراضات داخل بھی کرائیں ہیں مگر جس طریقے سے آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو کراچی میں موجود مافیاز ہیں ان کے خاتمے تاکہ آپریشن جاری رہے گا اور مافیا اس کو منطقی اندام تک پہنچائے گا تو ظاہر ہے اس بات سے تو ایمکیوم کو پہلے بھی کبھی انکار نہیں تھا بلکہ ایمکیوم نے تو سپورٹ کیا تھا اس کو اور آج بھی کرے گی اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو عصد عمر صاحب آپ بھی کراچی کے شہری ہیں آپ کو لگتا ہے یہ پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال سے جو آپریشن کراچی کا جاری ہے یہ ایک روس تا بورڈ ہے کرمنلز کے خلاف ہے یا کسی کو واقعی میں ٹارگٹ کیا جارہے جیسے کہ بیچ میں ایمکیوم کے بیانات آ رہے تھے اور انہوں نے جو ہے کنسرنز شو کیا تھا تشویش کا انہوں نے اظار کیا تھا نہیں میرے خیال میں عمومی تاثر جو اس وقت کراچی کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک واقعی آپریشن ہو رہا ہے ابھی تک کرمنلز کے خلاف اور اس میں سیاسی رنگ نہیں ہے آہ شاید ایمکیوم کے ذہن میں کچھ شکوک و شبات بھی تھے سلسلے کے اندر اور جس وقت آگر آپ کو یاد ہو اینے ٹو فورٹی سکس کی کیمپین شروع ہوئی تو اس وقت کیمپین کی بھی جو شروع کی ایمکیوم کی بات چیت اگر آپ سنیں تو وہ ایسے ہوئے ہیں لیکن رنجز نے جو رول پلے کیا وہاں پر ایک فیر الیکشن کرانے کے اندر سب کو برابر کا موقع ملا بشمول ایمکیوم کے تو شاید ان کے خطشات اس کے بعد سے بھی کم ہو گئے ہو دیکھیں جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سیاسی حقیقت ایک الگ چیز ہے اور جرم ایک الگ چیز ہے آپ سیاسی حقیقت کو جرم کی وجہ سے نہیں چھپا سکتے اور جرم کو سیاست کی وجہ سے نہیں چھپا سکتے تو آپریشن جو جیسے انہوں نے کہا ہے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے اور اگر اس کرمینلز کو پکڑنے کے لیے اگر واقعی میں ٹارگٹ کلرز ہیں کرمینلز ہیں جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو پکڑنے کے لیے اگر نائن زیرو میں جانا پڑے تو نائن زیرو میں جائیں اگر انصاف ہاؤس میں جانا پڑے تو انصاف ہاؤس میں جائیں حیدر اباس رزوی کے گھر جانا پڑے حیدر اباس رزوی کے گھر جائیں ایسا دو مر کے گھر جانا پڑے ایسا دو مر کے گھر جائیں پرابلم یہ وہ کہتا ہے وہ صرف ہمارے گھر ہے ہمارے پارٹی کے دفتر ہے اور کہیں گئے نہیں ان کا یہ نکتہ نظر تھا لیکن دوسری طرف نکتہ نظر یہ ہے کہ جتنا لیاری کے اندر پہلے کام ہو چکا تھا وہ لیاری میں اور یہ وہ ان گروپس کے خلاف گیانز کے خلاف کام ہوا جن کو ایم کیو ایم اکیوز کرتی رہی تھی اور صحیح وجہ سے اکیوز کرتی رہی تھی کہ ان کو تو پیپلز پارٹی کی پیٹرنیج حاصل ہے تو سب سے پہلے تو کام سارا وہاں پہ ہوتا رہا اور وہ لوگ جہاں وہ بھاگ کے چلے گئے ملک چھوڑ کے چلے گئے ان میں سے کتنے لوگ مارے گئے حالات بہتر ہیں آج کراچی کے نسبتاً بہتر نسبتاً بہتر ہے کراچی ابھی بھی ویسا نہیں ہے جیسے کراچی والے دیکھنا چاہیں گے اس کو لیکن نسبتاً بہتر ہے مزربائی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں آج جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ واقعی کرائم جو ہے کراچی میں وہ اس میں کچھ حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ کنٹرول کیا گیا ایکسٹراشن کے واقعات آہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو دن سے پھر اکا دکا واقعات شروع ہیں لیکن مجبوری طور پہ ڈیڑ پونے دو سال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایفیکٹ آئی ایس آپریشن کا اور مزید آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کتنے عرصے تک یہ جاری رہے گا دیکھیں یہ تو آن گوئنگ آپریشن ہے یہ چیزیں ظاہر ہیں جب کراچی کی جو ڈینیمکس ہیں وہ اتنی مختلف ہیں کہ کراچی میں کسی وقت آپ کو ایک مہینے لگے گا کہ بہت زیادہ امن ہے اور یکہ یک ایک بہت بڑا واقعہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اقدم سارا امن و امان جو ہے دھرم بھرم رہ جائے گا اس لیے کہ آپ بنیادی چیزیں نہیں کر رہے اب بھی نہیں کر رہے آپ بنیادی چیزیں آپ اب بھی پولیس کو غیر سیاسی نہیں بنا رہے آپ اب بھی آپ نے بہت سے فیصلے کی ابھی پچھلی اپکس کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلے ہوئے تھے کہ جو سیکیورٹی گارڈز لے کے پلین کلوٹس میں اسلحہ لے کے گھومتے ہیں ان کو روکا جائے گا ایک واقعہ بتا دیں کہ اس کو روکا گیا ہو نہیں ہوتے فیصلے بڑے بڑے کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں دوسری بات کسی سیاسی جماعت کو کسی کو بھی پکڑنا ہے آپ بالکل پکڑیں آپ کے پاس اگر شوائد ہیں پکڑیں اس کی پبلسٹی سے زیادہ اس پہ مقدمہ چلوائیں اس کو پروسیکیوشن آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے آپ اس کو اس کو کوٹ میں پیش کریں کیس چلے اس کو سزا دلوائیں اس کے پبلسٹی سے آپ کی کیا مراد ہے کہ پبلسٹی سے زیادہ جو ہے وہ میرے بھائی آپ نے کسی کو پکڑا آپ نے ابھی اس کا وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کوٹ میں سبمنٹ نہیں کیا اور اس سے پہلے آپ نے میڈیا کو جاری کر دیا یعنی جو چیز کوٹ میں آپ نے پروف کرنی ہے وہ آپ میڈیا کو پروف کروانا چاہتے ہیں اس سے اور اس سے آپریشن کے آپریشن کی ڈریکشن چینج ہو جاتی ہے دوسری بات ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے اب جب مقدمات چلیں گے تو پتا ہوگا آپ ایک مقدمے میں اتنے زیادہ علج جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ پینک میں آکے غلط لوگوں کو اس میں اس میں پھسا دیتے ہیں ماضی میں حکیم سعید کیس اور کئی کیسز ہیں کہ جس میں آپ نے کیس کو خراب کر دیا تو کیس خراب نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس شوائد ہیں تو اسی تک محدود رہنا چاہیے اور آپ جب کوٹ کے ذریعے کسی کو سزا ہوگی تو کوئی بھی سوال نہیں اٹھائے گا لیکن اگر کوٹ سے پہلے آپ ججمنٹس لینا شروع کر دیں گے ایک ملزم کو مجرم ثابت کرنا شروع کر دیں گے تو پرابلم آئے گی اچھا حیدر عباس ریلی صاحب کچھ عرصے پہلے میں نے یہ پروگرام میں کہا تھا کہ اس الیکشن کی ہائپ اتنی کریٹ ہو گئی ہے اور اگر یقینا کیونکہ فیوریٹ آپ ہی تھے اگر امکیم الیکشن یہ جیت جاتی ہے تو ان کا ایک نیا ریوائیول ہوگا جو بھی کیسز آپ کے خلاف ہیں آپریشن ہوا ہے یا لندن میں جو مقدماتیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ کانفیڈنس شاید آپ کی جماعت میں وہ نہیں ہے وہ واپس بحال ہو جائے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنا بحال ہو گیا ہے کہ اب مستقل میں سن رہا ہوں پچھتے تین چار دن سے جو تقریریں ہو رہی ہیں جناہ گراؤنڈ میں یا جو الطاف حسین صاحب خطاب کر رہے ہیں اس میں مہاجر صوبے کا بھی ذکر آ گیا ہے تو کیا یہ الیکشن جیتنے کے بعد جو اعتماد بحال ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے مہاجر صوبے کا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان کی ریپرینٹیشن کی بات کی جائے تو پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ ال گووننس کا ہے کہ جو گووننس موڈل ہونا چاہیے پاکستان کا جس طریقے سے پاکستان کے وسائل کو پاکستان کے عوام اوپر استعمال کیا جانا چاہیے اس میں جو لیکجز ہیں جو وہاں پر ہیمریجنگ ہے اس کو روکنے کے لیے لوگ اپنی اپنی کپیسٹی میں مشورے دیتے ہیں ایم کیو ایم اور اس سے پہلے بھی ہزاروں لوگ اور قائل تحریک جناب الٹاوسین سے پہلے بھی بہت سارے ایون ایم کیو ایم سے پہلے کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں ایک نئی طریقے کی گووننس کو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ پاکستان میں نئی جو ہے وہ صوبے بنائے جائیں انتظامی بنیادوں پر اور جتنے زیادہ صوبے ہوں گے کیونکہ یہ موڈل ساری دنیا میں کامیاب رہا ہے اور پاکستان میں موجود جو صوبوں کی تعداد ہے اور ان کی آبادی کے حساب سے وہ تقریباً انکنٹرولیبل سیچویشن میں ہے تو یہ تو گزشتہ پچاس سال سے سلسلہ چل رہا ہے جس کو بار بار تواتر سے ہر دور میں اٹھایا جاتا رہا ہے اور یہی موقع جو ہے وہ لے کر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک گووننس کو بہتر بنانے کے لیے اگر انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے اگر بنائے جاتے ہیں تو اس میں قباط نہیں ہونی چاہیے کسی کو لیکن سوال حیدر عباس رزی صاحب یہ ہے کہ جناہ گراؤن میں دو دن پہلے بھی جو نعرے لگ رہے تھے وہ یہ تھے سڑی بھی مجبوری ہے مہاجر صوبہ ضروری ہے جب آپ مہاجر صوبے کی بات کرتے ہیں تو پھر یقیناً یہ جو الزام پہلے بھی لگ چکا ہے امکی ام پے کہ شاید وہ کراچی کو الگ کرنا چاہتے ہیں الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں شہری علاقے اور دہی علاقوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہاجر صوبے کی ڈیمانڈ ہے نا اس دن جو وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے تو یہ تو لسانی بنیاد پر ہو گیا دیکھیں میری ارس سن لیجئے اول تو میں آپ کو ایک بڑی مزدار بات بتا دوں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ مہاجر اس ملک میں وہ واحد اکائی ہے جو اپنی حیط میں لسانی ہو ہی نہیں سکتی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مہاجر جو لوگ ہیں وہ بارہ مختلف زبانے بولتے ہیں بارہ مختلف زبانے بولنے والے مہاجر ہیں پنجابی بولنے والے مہاجر ہیں اردو بولنے والے مہاجر ہیں گجراتی بولنے والے مہاجر ہیں مارواری بولنے والے مہاجر ہیں مہمنی بولنے والے مہاجر ہیں ملیالم بولنے والے مہاجر ہیں تامل بولنے والے مہاجر ہیں اور پتہ نہیں کتنی زبانے ایسی ہیں جس کے بولنے والے اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں تو مہاجر اپنی حیط میں لسانی ہو ہی نہیں سکتا باقی کے بارے میں تو شاید بات کی جا سکے مہاجروں کے بارے میں بات نہیں کی جا سکے پھر دوسری بات میرے بات ختم ہونے دے میرے بھائی بات ختم ہونے دے دوسرا جہاں تک صوبے کے نام کی بات ہے تو بھائی وہ انڈس ہو مہران ہو سندھ ہو سندو ہو یہ کوئی بھی نام لے لیں آپ یہ نام سندھ کے ہی ہیں اسی طرح آپ کوئی بھی نام کر لیں آپ سندھ ٹو کر لیں آپ سندھ تھری کر لیں سندھ فائیو کر لیں کچھ اور کر لیں بات نئے صوبے کی ہے نام میں اور لسانی بنیادوں پر تو ہم نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے ہمارا تو بنیادی administrative ڈیمانڈ ہے نام میں کیا رکھا ہے ٹھیک ہے اس پر ایک تو یہ ہے کہ ایمکی ایم کا یہ موقف اب بار بار آنا دو تین دن سے یہ آنا اور وہ کہہ رہے کہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو وہاں پر واقعی کراچی کے شہری سمجھتے ہیں کہ ایک نئے صوبہ بننا چاہیے اور پی ٹی آئی کا کیا پارٹی پوزیشن اس پر ہے دیکھیں ایمکی ایم کی سیاست جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے مجھے وہ واپس انیس سو پچاسی کی سیاست کی طرف مجھے ایمکی ایم جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بیچ میں کوشش کی گئی تھی جب نام بھی بدلا گیا مہاجر قومی مومنٹ سے متحدہ کیا گیا اور ایک کوشش بھی کی گئی اندرون سندھ کے اندر پنجاب کے اندر بھی آئے کہ ایم کی ایم کو ایک نیشنل پارٹی بنا جائے یہ ابھی جب آپریشن بارا شروع ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت کانفیڈنس بھی کم لگتا تھا اس کے بعد جب ریوائیول کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے اندر کلیلی دوبارہ میں نے بڑے عرصے کے بعد ایک بڑا اوورڈ طریقے سے مہاجر وہ یوز کرتے دیکھا ہے اس میں کوئی کسی کو اتراز بھی نہیں ہونا چاہیے اگر پختون نیشنلس پارٹیز ہو سکتی ہیں بلوچ نیشنلس پارٹیز ہو سکتی ہیں سندھی نیشنلس پارٹیز ہو سکتی ہیں سرائکی صوبے کی بات ہو سکتی ہے آزارہ صوبے کی بات ہو سکتی ہے تو مہاجر یہ ایم کی ایم کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا سیاست کرنا چاہتے ہیں جہاں تک آپ اور وہ ہیدرباد سریز بھی نے بڑا زبردست مہاجر کو ڈیفائن کیا ہے کہ لسانی نہیں ہو سکتے ہیں قانونی دلیل انہوں نے بڑی زبردست دی ہے لیکن ہم بھی پتا ہے سب کو بھی پتا ہے کہ ایتنیسٹی کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ایڈمنسٹریٹیو نہیں ہے وہ تو پھر نعرہ لگنا چاہیے تھا کراچی صوبے کا پھر تو کراچی صوبہ ہونا چاہیے نا ایڈمنسٹریٹیو یونٹ ہے لیکن میں اور تحریک انصاف ہم اس بات میں یقین کرتے ہیں ہم ایڈمنسٹریٹیو صوبوں کے خلاف نہیں لیکن ہمارے خیال میں اس پہلا قدم جو آپ کو کرنا ہے اور اور میری اب ذاتی نکتہ نظر سے جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ طاقت جو ہم نے مرکوز کر دی ہے نا اس وقت ہم نے ایٹینتھ ایمنمنٹ کے بعد صوبوں کو تو اختیار دے دیا ہے اس کے نیچے بلکل اختیار نہیں ہے تو وہ کسی بھی چھوٹے شہر کسی بھی شہر کے لیے کسی بھی گاؤں کے لیے ضروری ہے خاص طور پر کراچی جیسا جو دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ بڑا شہر ہے جہاں پہ تقریباً دو کروڑ کی عبادی ہے نہ اگر کراچی والے کے پاس اپنے وسائل کے اوپر نہ وسائل اس کے پاس ہوں گے نہ اختیار اس کے پاس ہوگا تو رنجشے تو ہوں گی تو کراچی کو با اختیار کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اور شاید ہم دیکھتے کافی سالوں سے کراچی میں آپ نے کوئی میگا بڑا منصوبہ بھی نہیں دیکھا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ احساس محرومی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے لاہور سے کمپیر کرتے ہیں کیونکہ دو بڑے شہر ہیں پاکستان کے وہاں پہ development ہوتی جاتی ہے کراچی میں development نہیں ہو رہی جبکہ ایک ہی پارٹی جو ہے سندھ کو رول کر رہی ہے پچھلے آٹھ سال سے ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین حیدر صاحب میں چاہوں گا کہ judicial commission پر بھی ہم تھوڑا آخر میں بات کر لیں لیکن اس چیز کو ذرا ریسپونڈ کر دیں جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واپس آپ اپنی پرانی سیاست پر چلے گئے 1985 میں جس میں مواجر کے نام پہ آپ لوگوں نے سیاست کی تھی ایک ایسی اس کا بھی جواب دے دیں اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پچھلے کافی سال سے آپ بھی تو سندھ کی حکومت کا حصہ ہے نا تو پھر اس وقت کیوں کراچی جیسے شہر کو اگنور کیا گیا کیوں وہاں پر جو ہے یہ شکایت آنے لگیے کہ احساس محرومی ہے کیوں ان کو وہ وسائل نہیں ملے جو کہ ملنے چاہیے ایک بڑے شہر کو دیکھئے بہت سارے سوالات آپ نے بیگ زبان مجھ سے کر لیے بس سر دو ہی سوالیں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی تشفی ہو سکے نہیں جناب اس کے بڑی ڈیمنشنز ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں اصد کو یہ یقین دلاتا ہوں جو کہ انہوں نے تسلیم بھی کیا اس بات کو کہ یہ لسانی بنیادوں پر ہم کوئی صوبہ نہیں مانگ رہے اصد خود کراچی کے رہنے والے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں غیر مہاجر بھی آباد ہیں تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر اگر پاکستان میں دیگر علاقوں میں صوبے بنتے ہیں اور یہاں بھی کوئی صوبہ بنتا ہے تو وہ لسانی بنیاد پر تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کراچی یا جو اربن سینٹرز اف سندھ ہیں اصد بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یق لسانی تو ہیں ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتے اور ظاہر ہے کہ جب وہ ہو نہیں سکتے تو بر یق لسانی کوئی صوبہ ہو نہیں سکتا پہلی بات دوسری بات یہ کہ اصد نے بلکل ٹھیک کہا کہ کراچی کے ساتھ جو ایک سلوک جاری ہے گزشتہ آٹھ سال سے نہیں اس سے بہت پہلے سے بھی ظاہر ہے کہ وہ اگر انصاف پر مبنی ہوتا اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی تو شاید یہ صورتحال ہی نہ ہوتی تیسری بات اصد کی میں یہاں پر تھوڑا سا اصد کیونکہ میرے دوست بھی ہیں میں یہ آئیڈیا ان کو دوں کہ اصد نے صوبے کی جگہ بلدیاتی جو حکومت ہے اس کو ترجی دی کانسٹیوشن آف پاکستان میں تین طرح کی حکومتیں ہیں وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور پھر بلدیاتی حکومت اب اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ بلدیاتی حکومت اتنی مضبوط ہو جائے کہ صوبائی حکومت کو ختم کر دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے صوبے کے مطالبے کو ختم کر سکتے ہیں ایک طرف ایک وفاق ہو اور پھر نیچے بلدیا ہو اب اگر تھری ٹیئرز اف گارمنٹ ہیں تو ایپل ٹو اپل کمپیر کرنا پڑے گا اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ نئے صوبوں کی جو وجود میں آئے اور اس کے بعد ایک بہت ہی مضبوط بلدیاتی حکومت جیسے کراچی میں رہی اور کراچی میں اس بلدیاتی حکومت کے رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہوا وہ کبھی کراچی بھول نہیں سکتا حیدہ صاحب مجھے اگر اس کا ایک جواب اگر آپ دیتے ہیں پھر میں جوڈیشل کمیشن پر بات کروں کیا آپ جا رہے ہیں پیچھے کی طرف واپس مہاجر پولٹیکس پر یا ابھی بھی متحدہ ہی ہیں ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ انیس سو ستانوے میں ہو گئی تھی آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی رہے گی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مہاجر نہیں ہیں اور انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ بنانے کے بعد ایسا کبھی ایم کیو ہم نے نہیں کہا کہ ہم مہاجروں کے حقوق کے حصول کی جدوجہت سے دست برداری کا اعلان کر رہی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم بلوچ سندھی پنجابی کشمیری سب کے لیے آواز اٹھائیں گے تو جہاں پر جو کانسیٹوئنسی اگر بلوچستان یا خیبر پختونخواہ یا پنجاب یا سرائی کی علاقے وہاں کے لوگوں کی جو وہاں پر کانسیٹوئنس ہیں ان کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے اسد عمر صاحب آپ کو میں نے سنوایا آج نواز شریف صاحب سے لندن میں جب پوچھا گیا وہ کہہ رہے ہیں تھیلوں میں اگر ثبوت ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ہے آپ کیوں الزام لگا رہے تھے نجم سیٹھی پہ افتخار چودری پہ کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوگا جس کی بیسس پہ آپ نے الزام لگا رہے تھے یا ہوا میں فائر کر رہے تھے صرف میاں صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے جی تو ان کی تشفیقی لیے ان کو خوشی ہوگی یہ سنن کے کہ تحریک انصاف جو شبایت پیش کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن کے سامنے ان کی کوپیاں منائی گئی ہیں تو ایک لاکھ چھبیس ہزار صفات پر مشتفل ثبوت ہے جو تحریک انصاف اس کے اندر وہاں پہ دے رہی ہے تو تحریک انصاف بہت ساری شبایت خود بھی وہاں پہ مہیا کر رہی ہے لیکن جو ہم نے اپنے جواب میں کہا ہے وہ بالکل اس مہدے کی روح کے مطابق ہے اور اس آرڈننس کے مطابق ہے کہ ظاہر ہے اور میرے خیال میں کوئی جوڈیشل کمیشن اس سے بعد مختلف بھی نہیں کر رہا وہ ابھی تو کام شروع کر رہے نا جب ان کے سامنے یہ پارٹیز کا پولٹیکل پارٹیز کا سیاسی پارٹی کا نکتہ نظر آ جائے گا اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کس چیز کے لیے ان کو فردر انویسٹیکیشن کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں وہ وقت ہوگا کہ جس وقت وہ سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم یا اس کے ذریعے کوئی مزید پرائمری انویسٹیکیشن آپ لوگوں نے آجی بھی کہا کہ ذمہ داری جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی ہے لیکن کیونکہ آپ جب کوئی کیس ریجسٹر کرا دوں تو ذمہ داری جو ہے ثبوت لانے کی صرف میرے پاس نہیں ہوتی جو ریاست کا نظام ہے جو پولیس ہے اس کا بھی کام ہوتا ہے جا کے شواہد اکھٹے کرنا اور وہ کرنا تو جو میرے پاس ہے وہ ظاہر ہے بالکل میری ذمہ داری پڑتی ہے کہ جتنے ثبوت میرے پاس ہیں اور جتنے شواہد میرے پاس ہیں وہ میں جا کے ان کے سامنے رکھوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاستی ادارے جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن ایسا یوں کو جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ سپیشل انویسٹیگیٹیو یونٹ ہونا چاہیے جس میں ایجنسیز ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے ان کو استعمال کرنا چاہیے میرے خیال میں وہ ہوگا ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے ابھی تو وہ مانگ رہے ہیں کہ اچھا بتائیے ایویڈنس کیا ہے جب وہ سوال کو فوکس کر کے دیکھنا شروع کریں گے تو اس وقت میرے خیال میں جو جوڈیشن کمیشن کے ممبرز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کونسی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے حیدر صاحب لاسٹ کومنٹ مجھے آپ بھی ذرا اس پر دے دے جوڈیشن کمیشن کے حوالے سے کہ یہ معاملہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آج جماعت اسلامی نے جو کوئیشنز اپنے جواب دیئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے جو ماسٹر مائن جو ڈیزائن تھا وہ ایمکیم نے اس کا تیار کیا تھا اس کے مدد وہ کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں میرے خیال سے جوڈیشن کمیشن جو ہے وہ صرف کراچی سپسیفک نہیں ہے بلکہ پاکستان سپسیفک ہے اور اینے دو سو چھالیس کے انتخابی نتائج کے بعد میرے خیال سے جوڈیشن کمیشن جماعت اسلامی کے جواب کو تسلیم بھی نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر ان کی زمانت ضبط ہو گئی ہے اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایمکیو ایم نے ڈیزائن بنایا تھا جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی تو پھر اس بار انتخاب میں زمانت ضبط ہونے کی کیا دلیل دیں گے وہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حیدر عباس روزی صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا مذہر عباس صاحب مائے ساتھ ہیں ان کا بھی شکریہ حسطان صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کی اس پروگرام کا فیڈبیک ناظرین آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ